بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انجننگ ڈیزائننگ انفرمیشن کے پیٹ فارم سو دوستو آج ایک بہت ہی یوسفل ویڈیو کے تعلق میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا پلان ہے جس کو پر آپ نے آرڈیز لگانی ہے یا ان کے کوئیڈنیٹس کو آپ نے ایکسل کے اندر کنورٹ کرنا ہے اس کے سینٹر لینڈ کے کوئیڈنیٹس کو ایکسل کے اندر کنورٹ کرنا ہے پورا پلان بنانا ہے اس کا ایکس وائی زیڈ ڈیٹا بھی بنانا ہے تو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کا مطالق میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ آرڈیز میری لگی ہوئی ہیں ادھر میں نے ساری آرڈیز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں ان کی یہ پلان ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کا پلان ہے جس کو پر میں نے آپ کو پہلے بھی بریفنگ دی تھی اس کے انورسل لیول اور مسیوریز کے پلان کے مطالق تو وہی پلان ہے اس کو پر اگر آپ آرڈیز وغیرہ کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں اور اس کے ڈیٹے کو اس سینٹر لینڈ کے ڈیٹے کو آپ نے ایکسل کے اندر کنورٹ کرنا تو کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو پر آرڈیز اپنی لگائیں گے اور آرڈیز لگانے کے بعد اس کو اس کی جو سینٹر لینڈ کے جو کوارڈنیٹس ہوں گے اس کو ہمیں ایکسل کے اندر کنورٹ کریں گے کیسے کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں گا اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو اینڈ دکھ ضرور دیتے ہیں تو ادھر سے یہ دیکھیں یہ لین ہمارا پاس جا رہی ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ سچارٹ کدھر سے ہو رہی ہے اور اینڈ کدھر ہے آپ کو پاس سچارٹ اور اینڈ آپ کو پتا ہے اگر آپ کی آرڈی زیرو zero ادھر ہے اور end point end of project آپ کا ادھر ہے تو آپ نے اس طرف سے لگانا ہے اور ادھر آپ نے اگر آپ کا beginning of project ادھر سے اور end of project آپ کا ادھر آ رہا ہے تو آپ نے ڈیس کو ادھر سے start کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ادھر layers کو پر آ جانا ہے ادھر layers کو پر آنا ہے ادھر اور ادھر سے آپ نے layers اس کی new create کر دینی ہے new layers کو پر آ جانا ہے ادھر آپ text لکھ سکتے ہیں text rd یا کوئی بھی text command آپ لے سکتے ہیں prep end the layer ڈیس liے گیرے وہ songs permettre آت ہوا so winter قرار۔ ATC где charl Connects clearly blues اللہ گیرہ وغیرہ وہ آگے ہم اس کا it just جنگ ۔ customize ڈیس کی لے اسے جنگوی Vibe part&ci Little ben white color اس کے رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور ادھر سے آنا ہے اپنے اور اس کی text کی اس لیر ہے اسکا А ڈیسری لگانے ہیں آر ڈیس ہم نے اس لینن کو پر لگانی ہے اور اس کے بعد اس کے کوئی نیٹس کو بھی ہم نے موو کرانا ہے ایکسل کے اوپر تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک آڈیز آپ کی قدر سے سچارٹ ہو رہی ہیں اس کی لیندھ وغیرہ ہم آگے معلوم کرتے ہیں سب سب پہلے ہم اس کو پر لگائیں گے ٹک لین اپنی ٹک لین لگانے کے لیے ٹک لین ہوتی ہے آپ کی آڈیز کو وہ بتایا کا چھوٹی سی لین لگی بھی ہوتی ہے آپ پولی لین کی ایک کمانڈ لے لیں اندر سے اور اس کو ایک مقصود جس اس کے اوپر فائف میٹر یا سکس میٹر اپنے پلان کے ساتھ سے جو کہ آپ کو پاس واضح نظر آ رہا ہے اس کو اپنے ایک لین لگا دی نہیں ہے تاکہ وہ لین آپ کو ادھر واضح نظر ہے تو ادھر سے آپ اس کا کلرز وغیرہ چینج کر لیں تاکہ یہ ہماری کیونکہ سینٹر لین بھی ادھر وائٹ جا رہی ہے آپ اس کا کلر ادھر سے چینج کرنے اور کلر چینج کرنے کے بعد آپ نے اس کو موو کرنا ہے موو کرنے اس کو آپ بلکل اینڈ سے آپ نے پکڑ لینا ہے اور جو در آپ کے پاس آپ کی سینٹر لین کے اوپر آپ نے آڈیز لگانی ہے اس کے بلکل سٹارٹ پوائنٹ کے اوپر لگا دی ہے ہم نے اس لین کے لگانی ہے جو در میں نے سٹارٹ کے اوپر اس کی لین کو لگا دی ہے اس کے بعد میں نے ارے کی کمانڈ لینی ہے اے آر اس کی شارٹ کی یہ ارے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلک ہے آپ نے نمبر اوپر آپ نے اس لین کو سلیکٹ دینا ہے اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے مووز کی مدد سے اور پات کو اپ سلیکٹ کر لینا ہے پات کو آپ سلیک کریں گے اور آپ نے جس اوپر ان لینز کو لگانا چاہتے ہیں وہ لینز آپ ادھر سے سلیکٹ کا لیا آپ سلیکٹ کریں گے تو دیکھیں گے لینز ایدر ا پاس ہماری آ رہی ہے Mówi اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کے بیچ میں آپ نے کتنا کتنا دسٹنس کو اوپر مچہ لگانی ہے اب فٹر آپ نے لگانی یہ ہیں تو तो आपने इदर से between distance जो इदर आपके पास आ रहा है, आपने इदर से इसको 25 कर देना है, 25 करेंगे तो यह आप देखेंगे, आपका आई यह point जो है, यह tick land जो है, यह 25-5 के उपर, इदर आपके पास शुरू से लेके end तक लग जाएगी, अगर आपने इसका distance 50 रखना है, तो आप इसको 50 को उपर select करेंगे, यह lens आपकी सारी 50-50 को उपर आ जाएंगी, इसी त्रीके से आपने इसको 100 को उपर लगाना है, तो आपने इदर से 100 उसका between distance select कर लेना है, तो यह सारी lens हमारी 100 को उपर select हो जाएंगे, तो यह आप जितने distance के उपर भी अपनी RDS को आपने लगाना है, उसके साब से आपने array की command ले लेनी है, और इसको उपर आके आपने distance को select कर लेना है, हम 50 meter को उपर लगाना चाहतने हैं, लगाने के बाद set करने के बाद आपने इसको इदर enter कर देना है, इंटर करने के बाद मैं अधर से distance चेक कर लेता हूँ, उसको command ले लेता हूँ, मैं इसकी dimensions की और इदर से लेकि मैंने इदर तक का distance चेक करूँगा, तो यह आप देखेंगे, यह मेरे पास hundred meter का आ रहा है, तो यह हमारे पास hundred hundred meter के उपर हमने इसकी ticks को इदर लगा दिया है, आपने rds लगाने से पहले इसको लगा देना है, उसके बाद ticks को लगाने के बार आपने क्या करना है, text की command लेनी है, टेक्स की type करेंगे command बार के अंदर text आपको सामने आ जाएगा, आपने इदर से window ले लेनी है, और अगर आपने zero जिरो प्लस, 00 को उपर इसकी rds को उदर लगा देना है, उपर आप इसका text वगारा के style आप change कर सकते हैं, select करके जोंसे भी, आप use करना चाहते हैं, यह पूरे text होएंगे, area करना चाहते हैं, area कर दें, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, इदर से बोल्ड कर दें और इसको आपने इदर इंटर कर देना, तो यह rds हमारे सामने आ जाएंगे, आपने property की command ले लेनी है, command बार के ओपर तो यह property की टेब, उसके बाद आपने इसको move करना है, इस text को, � इसको set से पकड़ के और अपने plan के ऊपर आपने इदर ले आना है, fa to press कर देना है, और इदर अपनी rd के सामने आपने लगाना है, तो यह देखने है, text हमारा काफी चोटा है, तो आपने इसको select करना है, property जो tab आपने open की थी, इसको आपने इसको text का style set कर देना, इसकी text height आ यह आरो, आरो command bar में इसको type करना है, और इदर से मैंने point को select करने के बाद, 90 degree के उपर मैंने इसको इदर move कराना है, तो इदर command bar के अंदर मैं 90 दे दूँगा, तो यह मेरा 90 degree के उपर यह आ जाएगा, तो इदर से मैंने इसको, आप इसको adjust कर लें, अपनी center land के साफ से थोड आर, command ले लेनी है, और इस text को आपने select करना है, इसको आप select करने के बाद, आपने इदर से right click करना और निच्छे से आना, और path को आपने select करने के बाद, आपने वही center line, जो आपने पहले लगाई थी, इसको आपने select करना है, और इदर आपने between distance 100, 100 meter का आपने दे देना है, � जिसके उपर आपने tick लगाई थी, 200 meter का देंगे तो यह आपको पास automatically उसी side के उपर, जितना आपने distance first time के उपर land के उपर रखा था, इसको adjust किया था, कि आप इसको center में भी रखना चाहते हैं, उपर भी रख सकते हैं, तो आपने इसको इदर लगा के, उससे inter कार देना है, इसके अंदर आप इदर से RDS को change कर सकते हैं, 0+, 100, 0+, 200, दो option आपको बताओंगा, जो सा आपको easy लगेगा, आप उससी साब में, आप इसको कर लेजिए, यह 300 तक आप कर सकते हैं, तो यह आप इस तरीके से भी इसकी RDS को change कर सकते हैं, second method भी मैं आपको बता देता हूं, तो � तो आपने इसको मैं undo कर देता हूं, तो यह हमाँ, आपने एक्सट कर लिया था, तो आपने इदर से TC की command type करनी है, text count की, आप TC की command type करेंगे, text count का option आपको सामने आ जायागा, आपने इसको click करना तो आप से पुछेगा select object, तो आपने इदर से select object, आपने यह कर लेने, इस � से, यह दोनों option है, इदर मैंने थोड़े से करता हूं, तो यह आप देख रहे हैं कि मैं पास six object मैंने select हो गए, इदर से right click करना तो यह मुझसे पुछेगा x और y, तो आपने इदर x type कर देना है, x type करने के बाद यह आप से पुछेगा distance, starting number increment, आप start number आप को से देना चाहत हूं hundred की, hundred hundred की मेरी rd लगी है, तो आपने increment hundred की कर देना ही, fifty की लगी हुए, तो आपने increment fifty का कर देना, तो आपने इदर से enter करना है, उसके बाद यह पुछेगा override, तो आपने इदर से override को press कर देना, तो आप यह देखेंगे, आपकी सारी rd जिरो पलस, 00, 100, 200, 300, 400, 500 तक यह change हो गई है, तो यह आप दोनों तरीके, दोनो method आपके सामने है, आप इसमें से जो से method के जरीए, आप करना चाहते हैं, आप इसकी rd को इदर से change कर सकते हैं, इसी तरीके से, जिस तरीके से, इदर मैंने working की है, आपके सामने, आपने यह rds को manually change कर सकते हैं, और tc की command के जर یہ دونوں طریقوں میں جو انسا طریقہ آپ کو سوٹیبل لگتا ہے پسند آگا دونوں طریقے سے آپ کر لیں دونوں طریقوں میں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے جو انسے بھی میسج ہے آپ ٹی سی کی کمانڈ کے ذریعے جاتے ہیں تو یہ آپ کو اس کی آرڈیز کو ادھر سے چینج کرنا پڑے گا تو آپ کی جو جنسے بھی آرڈیز لگی ہیں آپ ان کو اس کے ساب سے اسی طرح رپلیس کرتے جائیں اور ساری آرڈیز کو آپ نے چینج کردینی ہے یہ اس طریقے سے یہ ہماری آرڈیز لگ جائیں اس کے بعد لاس آرڈی ہماری آپ نے اس لین کو select کر لینا ہے اور لسٹ کی کمانڈ لے لینی ہے لی لسٹ کی کمانڈ میں جائیں گے تو لاسٹ آرڈی ہمارے پاس آئے گی 2289.071 آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے اس text کو last text جو آپ کا تھا آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر ایک سائیڈ کو پر لگانا ہے اور اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور کنٹolen اس کو پولے کو سلیک کر کے اور کنٹرول کر کے اس کو ریپلیس کر دینا ہے تو یہ ٹو پلاس ٹو آہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے پلاس اس کے ساتھ اور ادھر اس پر اس کار اس کو بلکل اینڈ کو پر جیدر آپ کے پاس project آپ کا اینڈ ہو رہا ہے آپ نے ادھر اس کو ادھر لگا دینا ہے اس طریقے سے اسی format کو آپ نے درسے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس چارڈ کو پر آ جائنا ہے جہاں در آپ کے پاس زیرو زیرو آڈی تھی تو آپ نے اس کو ادھر لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے بیگننگ آف پورجیکٹ بی او پی لکھ دینا ہے اور جو آڈی آپ کے پاس آ رہی ہوگی زیرو پلس زیرو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو آپ جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ آڈی ادھر لگا دے یہ پہلی آڈی کو آپ نے در سے ختم کر دینا ہے تو یہ ہمارا بیگننگ آف پورجیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آگے اینڈ آف پورجیکٹ اسٹارڈ کرنا چاہتے ہیں اسٹارڈ کو پر کوئی سرکل لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر اپنے سرکل لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اگر آپ لین لگانا چاہتے ہیں آپ نے لین بھی پیلل اسی طرح اس کے ساتھ آپ نے لگا دینی ہے تو یہ آپ کا بیگننگ project ہو جائے گا آپ کا اور اس کے بعد یہ آپ کی آر ڈیس ساری لگ جائیں گی جس میں آپ کی یہ ٹکس لینگ بھی ساری لگی ہوئی ہے ساری Array کی command لگی ہوئی ہے اس کے اندر تو یہ آپ نے ساری آر ڈیس کو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے قوارڈنیٹس معلوم کرنے تو قوارڈنیٹس کیسے معلوم کرنے قوارڈنیٹس بھی ہنڈر ڈر میٹر کو پر کرنے تو یہی method ہوئے گا لینز آپ نے لگائی ہوئی ہے تک لگی ہوئی ہمارے پاس تو آپ نے ادھر سے پولی لینٹ دی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے پہلے پونٹ کو ادھر سے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے second number کے اوپر جو آپ کی لینٹ لگی تھی تک اس لینڈ کو آپ نے ادھر سے click کرتے جانا ہے ایک جاک sent to land کے اوپر اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری کے پوری لینٹ کو میں ادھر سے select کرتا جا رہا ہوں ساری اس ایک لین لگاتا جا رہا ہوں اس کے اوپر یہ آپ نے لینز کو اسی طریقے سے اس کے کوائڈنیٹ معلوم کرنے کے لیے سینٹر لین کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے اس کو لینز کو آپ نے ایک پولی لین اس کی لگا دینی ہے اسی طرح اسی پوائنٹس کے اوپر تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ آپ کے جو چیز ورکنگ ہے اگر آپ کوئی سوٹ ویر یوز نہیں کرتے سمپل آٹوکیڈ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اپنا پلان اور پلان اور پروفائل وغیرہ بنانا چاہتے ہیں چیزیں کے حوالے سے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کی آڈیز وغیرہ کو لگانے کے بعد آپ اس کا ڈیٹا وغیرہ جو بھی بنانے покرنت اس کا چل gedacht وہ آپ نے اس طریقے سے بنانے ا 저희 آپ نے یہ لینز کو میں نے پہلے بتایا آپ نے اس کی جو ڈیک لین لگانی ہے لو کیا لگانی ہے آپ نے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر end point کو اوپر اس لین کو آپ نے لگا دینا ہے اور escape کر دینا تو یہ لین ہمارے پاس آگئی ہے ساری اس کو لین کو میں در سے select کروں گا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لین میری اسی طریقے سے ان points کو پر ساری select ہو رہی ہے select ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے list کی command لے لینا ہے لائی اپنے command bar میں type کرنا ہے enter کر دینا ہے اور command bar کو میں در سے تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں بڑھا کروں گا ادھر ایک دفعہ اور click کرتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مرپاس پورا اس کا مرپاس سارے آگئے ہیں تو یہ ڈبل آپ نے انٹر کر دینا ہے جیدر جیدر آپ کے جو جو سے پوائنٹس آ رہے ہیں سارے آ جائیں گے تو آپ نے ادھر سے اس ایڈیو کو ادھر سے لے کے اور بالکل اینڈ تک آپ نے اس کو ادھر سے کپی کر لینا ہے کپی کر کے آپ اس کو کمانڈ کو ادھر سے ختم کر دیں اور آپ اس کو ادھر بھی پیسٹ کر سکتے اپنے آٹوکائٹ کی ویڈیو کے اوپر بھی یہ سارے کوارڈنیٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے یا آپ نے ایکسل اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد ادھر کسی جگہ کو پر رائٹ کلی کر کے اس کو آپ پیسٹ کر دیں تو یہ دیکھیں کہ سارے کوارڈنیٹس جو ہمارے ادھر آئے تھے یہ آٹوکائٹ کی ویڈیو کو بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اور ایکسل کے اوپر بھی یہ ادھر سے لین ہماری سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے ساری آپ ادھر سے اس جو کالم جس کالم کے اندر یہ آپ کو پوائنٹس آ رہے ہیں اس کالم کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے شروع سے لے کے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ڈیٹا کالم کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے ٹیکسٹ جو کالمز کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ اس کو اسی طریقے سے نیکسٹ کرنا ہے اور ادھر یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کے کالمز کی شکل میں یہ آ رہے ہیں تو آپ نے یہ ادھر ایک سے اسے آگے بھی ایک لین لگا دینا ہے وائی سے آگے بھی آپ نے ایک لین کو ادھر insert کر کے لگا دینا ہے تاکہ یہ text آپ کا لیدہ ہو جائے اور وائی اور is equal to جو آ رہے ہیں یہ point سارے آپ کے لیدہ لیدہ ہو جائے تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور شروع سے لے کے end تک آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس کے اندر کوئی point آپ کا بیچے میں نہیں آہ لین کے درمیان میں تو نہیں آرہا اگر نہیں آرہا تو آپ نے اس کو next کرنا ہے اور finish کر دینا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس یہ پورے coordinate سارے اس کے الادہ الادہ آگئے دس میں double click کرتا ہوں تو یہ x اور y کی values میرے پاس الادہ الادہ آگئے ہیں جو فالتو کے جو غیر ضروری columns ہیں اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں x کو بھی آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اور اوپر والی جو آپ کے پاس جو text جا رہا ہے ان سب کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ command ہماری لگی تھی آپ نے اس کو بھی ادھر سے ختم کر دینا تو یہ ہمارے پاس اس کی نارتھنگ اور یہ نارتھنگ ہمارے پاس اس کی values ادھر آگئی ہیں یہ جو values پوری ہم نے لکھی تھی x اور y کی value وہ ساری کے ساری ہمارے پاس ادھر excel کے اندر بھی وہ پورا آگیا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کی rd لگا دینا ہے ہنڈرڈ انڈرڈ میٹر کے اوپر ہم نے اس کو بنایا تھا تو آپ نے اس کا اسی طریقے سے ادھر ساتھ اس کی rd's کو لگا کے وہ نیچے تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو جو last والی rd آئے گی جو rd ہمارے پاس ادھر ہم نے بنائی تھی two plus two eight nine point zero seven تو آپ نے ادھر اس کے ساتھ two plus اس کو place کر دینا ہے two plus two eight nine point zero seven اس کے اندر سے یہ plus مہنہ لگا دی ہے اس کو مہنے در سے ختم کر دیتا ہوں انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کی zero سے لے کے end تک جو rd's تھی وہ آپ کی لگ جائیں گے آپ نے اس column کو آپ نے select کرنا ہے right click کرنا ہے format style کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے custom کے اوپر آنا ہے اور اس کو آپ نے rd کے format کے اندر لے آنا ہے جو اس کی rd آپ کی لگی ہیں اس کے format اس کو پر آپ اس کو لے کر آ سکتے ہیں ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے جو extra columns آپ کی rows یا column آپ کے آ رہے ہیں اس کو آپ نے اس سے ختم کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اوپر اس کو پر station یا rd برا گئے آپ نے اور اس کے بعد نورڈنگ یہ آپ اس طرح اپنا ڈیابل چینڈ بنا سکتے ہیں ڈیز کا جس طریقے سے آپ نے یہ ڈیز لکھی ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے بھی یہ ہی آپ نے same to same practice کر دینا ہے اب آپ اس لینڈ کو پر بھی آپ جو states کو پر بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح یہ جو ٹک ہم نے لگائے تھے اس کو آپ نے copy کر لے نہیں ہے آپ کے ادھر اسی طرح error کے ساتھ block ہونے ہو تو آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور same to same آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس same to same اسی طریقے سے آپ کا ادھر copy ہو جائے گا اور اس طریقے same to same کیونکہ ہماری lens same to same جا رہی ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اوپر copy کی کمارڈ لے لینا ہے اور ادھر سے جو آپ کے پاس station تھے وہ بھی آپ نے ادھر سے same to same اسی طریقے سے اس کے اندر آپ نے ادھر اس کو copy کرنا ہے اور ادھر لگا دینا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیز آپ نے جو اس main plan کے اوپر آپ نے بنانی ہے وہ آپ نے same to same اسی طرح working کرتے ہوئے ساری ڈیز کو آپ نے لگا دینا ہے یہ ہم نے copy کر لی ہے ساری اور ادھر سے آپ نے right click کرنا ہے اور same to same اسی طریقے سے ادھر پکڑنا ہے اور اس کو اور ادھر اوپر آپ نے لگا دینا تو یہ چونکہ distance کا بالکل parallel جا رہا ہے تو یہ ڈیز بھی ہماری same to same ہماری ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے پہلی لینج ہیں جس اوپر بھی آپ نے یہی practice کرنی ہے ہمارے پاس ادھر ادھر سے start ہو رہی ہے لینج ساری تو آپ نے ادھر اس کے اوپر f8 press کر دینا یہ ہے اس تحقیق اسے f8 اور ادھر سے آپ نے five meter five meter کی ایک لینج لگا دینا ہے لگانے کے بعد بارہ میں آپ اپنے practice لگا دیتا ہوں یہ لینج ہمارے پاس لگ جائے گی تو اس کا اپنے color ہم اس کا تھوڑا سا red کر دیتے ہیں change کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے دیسے center سے pick کر کے انہوں دے center کو پر لگا دیتے ہیں یہ ہم نے ادھر ایک set کو پر لگ رہا تھا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو center کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ar array کی command لینج ہے command میں آنے تو اس سے ar array آپ نے کر دینا ہے array کرنے کے بعد آپ نے یہ والی لینج کو select کر لینا ہے right click کرنا ہے اور path array کو آپ نے select کرنا ہے اور یہ والی جو لینج آپ کی جاری ہے اس کو آپ نے select کر دینا ہے اوپر آپ لپر اس کے distance between لگا دینا ہے کنی کنی میٹر کو چاہیئے اس کو ہم fifty میٹر کو اوپر ادھر لگا دیتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے ہمارے distance ادھر fifty fifty میٹر کو پر آگئے تو just right click کر کے آپ اس کو انٹر کر دیں یہ ہمارے distance آپ جو ہیں یہ fifty fifty میٹر کو اوپر ہیں ادھر سے آپ اس کا distance ٹیک کر سکتے ہیں سارا یہ آپ دیکھیں گے یہ مرپس fifty fifty میٹر کے ہیں تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور کوئی ایک card ادھر سے جو آپ نے لگائی ہے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کے سامنے ادھر لگا دینا ہے ادھر لگانے کے بعد آپ نے اس کو rotate کر دینا ہے نیٹی ٹگری کے اوپر اور ادھر سے اگر آپ کی جو ان سے بھی rd آپ کی جاری ہے zero plus zero ہے تو وہ آپ نے لگا دینا ہے اور اسے طریقے سے ان rds کو آپ نے اگر یہ چھوٹے ہیں تو آپ نے اس اس کو آپ کی short rds ہیں تو آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر اسی طریقے سے یہ آپ نے ٹیک جو لگائے ہیں اس کا آپ نے center آپ نے ٹٹ کرتے جانے ہیں یہ آپ کی rds same to same اس سے formats کے اوپر ادھر یہ لگتی جائیں گی سارے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو countdown کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے جو rds لگائی ہے اس کو zero 50 اس کے بعد آپ نے ادھر سے 100 اور ادھر 150 آپ مینول بھی rds کو ادھر لگا سکتے ہیں اور ادھر آپ نے اس کو rds 200 آپ نے کر دینی ہے اور ادھر سے آگے اس trick سے آگے جو آپ کا distance بہن رہا ہے یہ والا اس لین سے آگے اور یہ لین جو ہمارے پاس آ رہی ہے ادھر آپ نے distance manual دیکھ لینا ہے یہ ہمارے پاس 40 میٹر کا distance آ رہا ہے exact آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ ادھر آپ نے ادھر same person practice کرتے ہوئے ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے 40 والی ہماری rd ہے تو آپ نے ادھر 40 والی rd آپ نے لگا دینی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے اس plan کی پوری rds بنیں گے اور یہ جو آپ نے tick لگائے ہو ہوگا اس کو پر آپ نے ادھر سے polyline کی command لے لینے ہیں میں لین کا color chain کر دیتا ہوں polyline کی command آپ نے لے لینے ہیں اور start کو پر اور اس کے بعد 40 والی rd اس کو پر آپ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے 100 والی rd کو اوپر آپ نے اس کو pick کر لینا ہے اور اگر 150 اور اسی طریقے سے 200 اور یہ بلکل end کے اوپر یہ والی rd कہ آگی ہے آپ نے یہ لگانے کے باہر آپ نے ادھر سے اس کے list کی command لے لینے ہیں اور یہ نیچے coordinates آپ کے پاس آ جائیں گے list کی command کے ساتھ یہ نیچے والے coordinates آپ کے پاس آ جائیں گے آپ اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے excel کو open کرنا ہے اور اگر اسی طریقے سے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ڈیٹا کے پر آ جانا ہے اور ٹیکسٹو کالم اپنے در سے نیکسٹ کر دینا ہے سین ٹو سیم وہی پراسس جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا آپ نے اس کے بیچ میں ایکس سے آگے آپ نے لہ لگا دینا ہے اور اس کے در سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے یہ آپ ایڈجسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کو پس کالم کی شکل میں آ جائے گا اس سے آپ نے فنسٹ کر دینا ہے اور جو ضائع ضروری چیزیں اس کو اپنے دیسے ختم کر دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس وہی ڈیٹا دوبارہ آگے نیکس روڈ کا آ گیا سارا اگر ایکسل کے اوپر اسری پر آپ نے آر ڈی زیرو یہ مرپس 50 50 میٹر کی تھی 50 100 150 200 240 مرپس اس کی لاسٹ آر ڈی تھی بھی آپ نے اوپر آر ڈی لگا دینی ہے اسٹیشنز اسٹنگ اس کی ویلی آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اور اینڈ والے پورشن کو آپ نے ستم کر دینی ہے اوپر آپ نے اس کا روڈ یا سٹیپ نیم جو بھی آپ کو جا رہا ہے وہ آپ نے ادھر اس کو پر لکھ دینی ہے تو آپ نے یہ پورا پلانس کے اوپر جو جن سے بھی آر ڈی کے اوپر آپ کو کوئی ایڈیٹ سائی نہیں تو آپ نے سین ٹو سین بھرکنگ کرتے ہوئے اسی طریقے سے ایڈیز کو بھی لگانا ہے اور جیسے آپ نے جو اس کے کوارڈنیٹس معلوم کرنا ہے بغیر کسی ساوٹ ویر کے وہ آپ نے اسی میتھڈ کے ذریعے کرنا ہے آپ نے جو لین لگائی ہے اس لین کا آپ نے آرے لے لینا ہے 50 میٹر کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے پولی لین لگا دینی ہے اس کے اوپر اور پولی لین لگانے کے بعد آپ نے جیسے اس کی لسٹ کی کمانڈ لے لینا ہے اور جو کوارڈنیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ نے کوارڈنیٹس ایدھے سے کھاپی کر لینا ہے اور اگر ایکسل کے اوپر اپنا پیش کرتے جانے ہے اور اپنے کوارڈنیٹس کو بھاتے جانے ہے تو میں امیل کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت لیسفل ویڈیو ہے آپ کو اس کی پوری سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے مینویل آڈیس کو کیسے لگانا ہے انہوں کے کوارڈنیٹس کو کیسے آپ نے لگانا ہے آپ آڈیس آپ نے نہیں بھی لگانی تو آپ اس کے کوارڈنیٹس جو آپ کو جیسے 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 درے ڈسٹنس کو پر کہیں تو آپ نے وہی ڈسٹنس اسی طرح لگانا ہے اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے میں آپ کو تھوڑ سی ڈیٹیل اس کی دور بتا دیتا ہوں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مر پاس اس کی آڈیس لگی نہیں ہے یہ آپ نے اس کے جو کوارڈنیٹس سے لینے سپوز تہن ٹیر میٹر کو اپر آپ نے اس کی کوارڈنیٹس لینے تین میٹر کوپر تو آپ نے اسی طریقے سے لین لگانا ہے اوقہ دیہ وسلم لین کوئی بھی لے لیں کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں اپس میں ایک لمبی سی لین لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس لین کو بھی عریر لگا دینا ہے اب آپ نے الرےل کی کمان لینے لینے کے بعد آپ نے یہ لین جو آپ نے لگا ہوئی ہے کوئی بھی لین ہے آپ کو ریشنٹل لین لگا دیں اس کا بعد آپ رائٹ کلی کرنا ہے اور پاپ سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے سینٹر لین کو سیلیکٹ کرنے کے بعد بیٹوین آپ کتنے کتنے ڈسنس کو اپر آپ کسی کوارنیٹس چاہیے ہیں آپ کو ٹین ٹل میٹر دو پر چاہیے ہیں تو آپ ادھر سے ٹین انٹر کر دیں اس کے اندر تو یہ آپ کو پاس ادھر پین ٹل میٹر کی لینڈ ایکزیکٹ لگ جائیں گی یہ اگر کراف پورشن بھی ہے تو آپ کا پاس سیم ٹو سیم اسی طرح جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح آپ نے فرنسی ورکنگ آپ کی زیادہ ہو جائے گی آپ نے پولی لین لے لین لیے اور اس کے اوپر آپ نے ادھر سے کلک کرتے جانا ہے اور پولی لین ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے ادھر سے لگاتی جانا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اسی طریقے سے سیم ٹو سیم وہی چیز ہے لیکن ادھر آپ کے پاس جو جو سے کوارڈنیٹس آپ کو جہتر ہی طرح ڈسٹنس کے اوپر چاہیئے اس کے لیے یہ میں نے آپ کو ورکنگ بتائیے کہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر اس کی آڈیز کو لگا سکتے ہیں اور اس کی کوارڈنیٹس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹینٹر میٹر کے اوپر ٹینٹر کی آڈی کے حساب سے ادھر تک میں نے لین لگا دی ہے ادھر سے ابھی آپ نے اسی طریقے سے کمانڈ میں لینی ہے یہ نیچے آپ کے پاس ٹوٹل کوارڈنیٹس آ جائیں گے اس جگہ سے لے کے یہ اپنے لینڈھ ہا رہی ہے ہمارے پاس ٹو تھرٹی میٹر کو آپ نے ادھر سے اس لینڈھ سے لے کے اور نیچے تک کی جو کوارڈنیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ نے اس کو اسی طرح کاپی کرنے میں کاپی کرنے کے بعد ایکسل کے اوپر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے سیم ٹو سیم وہی پراسس آپ اس کو پیسٹ کر دیں اور ادھر سے لینڈ سیلیکٹ ہوئی بھی ہے آپ کی آپ نے اسی ڈیٹا کو کالن کو پر آ جانا ہے ٹیکسٹ کالن اور ادھر سے آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے اور اس کے بیچ میں آپ نے یہ لینڈ کو ایڈ کر دیں گے آپ اوپر ادھر کلک کریں گے تو یہ آپ کی لینڈ ادھر آٹومیٹکلی آ جائے گی یہ لینڈ وغیرہ کو بھی آپ موو کرا سکتے ہیں آگے پیچھے جیدر کرنا چاہتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے ان کو کالن کے آ طریقے دیں گے یہ آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا اور� کر دیں گے یہ آپ کے سارے کارنیٹسم질 کے ایک لینڈ چاندگی ہے ایکسٹر لینڈ اس کو میں نے آپ کو کہا اس کو ایڈ کر دانا ہے ختم کر دینا ہے وہ ادھر سے آپ کا پاس جو بھی آپ کے پاس یہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں کماڈوں کی جو ایڈ سپیشل کوئی الگ الگ لینگز سے جا رہی ہیں انュ پھیں اجwno سی کر دینا ہے اور یہ ان اس لینڈ کو ڈلیٹ کرنے کے بعد اپس میں آپ نے اس کو continue کر دینا اور کوئی گھر بیچ میں نہیں چھوڑنا اور اگر سے آڈی zero ten twenty thirty forty کے پر یہ آپ کی آڈیز آ جائیں گے اور یہ آپ کے اسی اس چنگ اور یہ اسی آپ کی نارسنگ کی ویلیو آ جائے گی یہ آپ نے اسی طریقے سے ہی ورکنگ کرنی ہی ساری ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرس کے اندر ملی جا رہی ہے تو تھوڑا سا میں کرسکبر بھی آپ کو بتا رہتا ہوں کرسکبر بھی آپ نے سین پو سین اسی طریقے سے ورکنگ کرنی ہے جیسے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو پوری یہ لینڈ جا رہی ہے ہماری تو ہم نے اس لینڈ کو ہم اے آر کی کمانڈ لے لیتے ہیں اور آپ نے اس لینڈ کو سیلیکٹ کرنے ہے رائٹ کلک کرنے ہے اور پاتھ ارے کو سیلیکٹ کرنے ہے اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس پوری design لینڈ جا رہی ہے اس کو آپ نے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جتنے زنےزنےزنز کو پر اس کے چاہیئے تو آپ کو ٹونٹی فائیف میٹر کو پر چاہیے آپ نے دیکھیں گے یہ آپ کی ٹونٹی فائیف کی اوپر اسی طرح کرب کی جس طرح آپ کی کرب جا رہی ہیں اسی طریقے سے یہ لینڈ آپ کی پوری کے پوری لگ گئی ہے پوری سیم تو سیم اسی طریقے سے آپ نے کو کرب بی asynchronے ایک جو بھی آپ نے اسی طرح لینڈ ہے انٹرک کروچ کے اوپر اسے بعد آپ نے آپ کی جا رہی ہے تو کرف کو آپ نے چھوڑ دینا اور ان لینس کا جو اسٹارٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے ادھر سے پک کرتے جانا ہے اس کے بلکل آپ نے سینٹر میں رہنا ہے لین کے جو آپ کے پاس کو اینٹس آ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں ورکنگ کرتے جا رہا ہوں ان لینس کو آپ نے در سیلیکٹ کر لینا ادھر چونکہ ایکسٹر لین بھی لگی ہوئی ہے آپ کے پاس جب آپ کام کریں گے تو آپ نے زیاری بات پہ اس کو ادھر سے ختم کر رہی ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بلکل ایکسٹ لین کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کو ٹک کرنا ہے آپ کی رائٹ سیڈ پہ پہ پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ادھر سے کرف کی دونوں سائیڈوں کی ڈریکشن آستہ آستہ چوہ میں ہو رہی ہے پہلے کرف ہماری لیٹ سائیڈ کو پہ آئی اس کے بعد یہ رائٹ سائیڈ کو پہ جا رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے ان پوائنٹس کو ادھر لگاتے جانا ہے یہ آپ نے جو پولی لین لگانی ہے یہ آپ نے سیم ٹو سیم اسی ڈسٹنس کو اوپر اور اگزیکٹ اسی جگہ کو پر جہاں آپ کے پاس زیرو زیرو آ رہا ہے ادھر تک آپ نے اس کو لگانا ہے اور اسی طریقے سے ان پر لگا دیں اور ادھر سے آپ نے اس کے بعد اس لین کو آپ سیلیکٹ کر لیں یا آپ کو سامنے لین کی پوائنٹس سیلیکٹ ہو جائیں گے ٹونٹی فائی میٹر کے اوپر لسٹ کی کمارڈ آپ نے دس سے لے لینے یہ لسٹ اور ادھر آپ نے اس کو کرک کرنا بھی سارے کوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے کراپ پورشن کے بھی آپ نے اسی طریقے سے پوائنٹس کو کاپی کریں اور ایکسل کو پر آ جائیں اور اگر جو بھی نئی شیٹ وغیرہ بنانے ہی اس کو بنانے کے بعد ادھر ٹیکسٹ کو کالم کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے یہ جو کالمز بھولا جا رہے ہیں ادھر سے جو ایکسٹر کالم جا رہے ہیں اس کو پر کپ دیکھ کر دیں گے یہ لین ایہ در ہو جائے گی آپ کی اسی طریقے سے آپ نے یہ لین لگا دی ادھر اور اس کو آپ نے ماس کی مطلق سے اسی طرح بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں تو آپ نے ماس کی مطلق سے کر کے اور اس کو لینکسٹ کر کے فینش کر دیں گے بھی آپ کے ٹیکسٹ کے لینک네 اندھر آ جائیں گے اوپر آپ indIES وغیرہ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے اس ویڈیو کے اندر بہن ساری کار کے چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے ٹک لین لگانی ہے ٹک لین لگانے کے بعد آپ نے اس کی آرڈیز لگانی ہے ہرے کے مدد سے اور ٹیکس آہ ٹک کاؤنٹ کی مدد سے بھی آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں نے صرف طور پر آرڈیز لگانے بتائی اور اس کے اندر مختلف ڈسٹنس کے اوپر آپ نے کوائڈنیٹس کیسے معلوم کرنے اس کی مطلق میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ کرتا ہے اسٹیٹ پورشن کے اوپر بھی اور اسے کرف پورشن کے اوپر بھی تو کرف پورشن کے اوپر بھی آپ اسی طرح آپ اس کے اسٹیشنز بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اسی اسٹیشن کو میں در لگا داتا ہوں سپورز یہ میرے پاس وان ہنڈڈڈ والا اسٹیشن ہے یہ آپ کے سامنے تھوڑسی میں ایک دفعہ ورکن تھوڑسی اور کر دوں تاکہ یہ آپ کے سامنے اس کے کنفیوزن پر جائے وہ ساری خاتم ہو جاتی ہے یہ وان ہنڈڈڈ والی ہے اسے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اسے میں اس کو روٹیٹ کر کے اس ایر ڈی کو میں نے روٹیٹ کرched look same to پیلی اس لائنڈ کے پیلی جو میرے پاس ایدہر آ رہی ہے ایا پہ ٹ پریش کر کے اور اس کو ایسے کو اس لائنڈ کے ساتھ سے اپنے ایسے کر دینا ہے ایسست کرنے کے بعد يہ لائنڈ کے ساتھ کرنے کے بعد آپ نے یہ لائنڈ کو آرہی لائنڈ آہ ال آر اه ارہ اور آپ نے اس کے بعد ایسے آج ا ایسے نیٹ بلائنے ضر anticipating لگی ہوئی ہے جو ہم نے کوائرنیٹس کے لیے لگائی تھی تو اس سے پہلے آپ نے اس کو اس alignment کو آپ نے select کرنا ہے select کریں گے تو یہ آپ کو سامنے ڈیس ساری اسی طرح آ جائیں گی ادھر سے آپ نے جتنی ڈیس کا distance لگانا ہے ٹونٹی فائیو کو پر ہم نے between لگانا تو آپ نے اسے ٹونٹی فائیو لکھ کے adjust کر دینا ہے تو یہ آپ کو ٹونٹی فائیو کو پر آ جائیں گے اور آپ یہ دیکھ رہے پوری آپ کی اسی طرح alignment کے اوپر یہ ڈیس جا رہی ہیں portion کے اندر بھی اور state portion کے اندر بھی تو آپ نے carve کے اندر بھی آپ نے ڈیس کو اسی طرح لگانا ہے اور اس کو آپ نے set کر دینا ہے اپنے plan کے حساب سے تو بنانے کے بعد آپ اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور جو extra lens وغیرہ آپ نے لگائی ہیں آپ اس کو اس سے ختم کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے بلکل آپ کی ڈیس exact اسی طرح plan کے اوپر آ رہی ہیں جس طریقے سے ہیں یہ اس کے بعد آپ نے just ڈیس سے اس کو click کرنا ہے اس کے بلاک کو پہلے ختم کر دینا ہے export کر دینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو change کرتے جانا ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کے ڈیس کرو والے portion کے بھی لگا سکتے ہیں state والے portion کے بھی اور ان کے coordinates کو بھی آپ نے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے آپ ان کو معلوم کر سکتے ہیں تو بہت useful ویڈیو میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کر دینا ہے اور میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے اللہ حافظ محریم محریم سکتے ہیں سکتے ہیں محریم اللہ حافظ